ٹیک کمپنیز ہیں دنیا کی بڑی بڑی ان سب پہ جو سی ای اوز ہیں وہ بھارت کی ہیں انڈین سی ای اوز اس ٹیک کمپنیز پہ کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا پہ رول کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم دوسرے ملکوں سے آئے وے یہاں پر شہریوں پہ ظلم کر رہے ہیں ہم ان کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دے رہے ہیں وہ جو ایک بات کری جاتی میں دیکھ رہی تھی کسی نے لکھا بھی تھا زندہ بھاگ وہ بات غلط نہیں ہے اتنی پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں سری لنکا کے ایک شہری کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا گیا جس طریقے سے اس کو مار دیا گیا اس کو جلا دیا گیا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے تھوٹو ہو رہی ہے اور بے انتہا شرمندگی کا سامنا ہے ہمیں کہ بھئی جان بچالو اپنی ہاں پہ اور جو ایسی ذہنیت کے مالک ہے ایسے مائنسٹ کے مالک ہیں جنہوں نے اس مظلوم شخص کو مارا اس طریقے سے وہ ذمہ دار ہیں اور ان کو انہوں نے پھولوں سے استقبال کیا ہے اور ان کو ہم نے مین سٹریم کیا ہے ہم ان کو لائم لائٹ میں لارے ہیں اور ہمیشہ سے ہی ہوتا رہے اور ابھی بھی ہو رہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا اور ہم اسی طریقے سے عطا گہرائیوں میں پڑے رہیں گے اور کوئی آپ دیکھئے گا اس وقت ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایف ایٹی ایف میں ہمارا معاملہ ہے ہمارا معاملہ کہاں کہاں پر ہے آپ دیکھئے پوری دنیا میں کیسے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں پاکستان کے مطالق تو اب اگر وہ بات کریں گے اس طرح کی کہ آپ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں تو اس کا جواب دینے والا کون ہوگا یہ بڑا آسان ہے یہ بہت ہی آسان ہے یہ کہہ دینا کہ بڑی بدنامی ہوئی بڑی شرمندگی ہوئی جو لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں گے میں نے آپ کو دیئے نا مثالیں تمام لوگوں کی کہ کتنے واقعات یہاں پر ہو چکے ابھی تو یہ فولے واقعات ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا جو بس تھانوں تک پہنچتے ہوں گے پولیس ٹیشنز تک اس کے بعد ختم ہو جاتے ہوں گے ایسے ہی ہوتا ہے نا تو یہ شدد پسندی اس پاکستان کو اس حال تک پہنچانے والا کون ہے ہم نہیں ہیں صحافی نہیں ہیں لکھنے والے نہیں ہیں اینکرز نہیں ہیں عوام نہیں ہیں کہ آپ ہی جن بناتے ہیں آپ ہی ان کو بوتل میں بند کرتے ہیں اور آپ ہی جب آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کو نکالتے ہیں آپ ان کو الیکشن لڑواتے ہیں آپ ان کو اپنی مین سٹریم میں شامل کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے آپ کی اپنے پرسنل ایجنڈاز ہیں نا وہی سوال ہے کہ اس کو کنڈیم کرنے کا مضمت کرنے کا کیا فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتا دیجئے میں نہیں سمجھتی کہ کچھ فائدہ ہے جب تک کہ ہم اس کی جڑ پہ نہیں پہنچیں گے اور ہم کیونکہ جو اس کی مضمت کرنے ہیں جنہوں نے دیکھنا ہے وہ تو خود ان کو پالنے والے ہیں بلکل کوئی حال نہیں ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس کا حل ہمارے پاس ہے اور مجھے ایسا بھی نہیں لگتا میں ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے بلکل ایسا نہیں لگتا کہ مستقبل میں ہماری حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے کیونکہ ہم اس طرح کی جو مائنڈ سیٹ ہے ہم اس کو مزید فلرش کر رہے ہیں ہم اس کو بڑھا رہے ہیں ہم اس کو کم نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا کوئی ایسا سلیبس نہیں لارے ہیں ہم اپنا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے ہم اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے علاوہ جہاں پر بھی اس طرح کی جو ذہنیت کو بدلنے کی بات کی جاتی ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے ایک تو اور دوسری طرف ہم ان کو خود اپ پروان چڑھا رہے ہیں مزید آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی آپ دیکھئے کہ باہر سے کیا کیا ہوتا ہے فی ٹی ایف میں نام ہے ہمارا ہمارا کہاں کہاں پر نام نہیں ہے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے اور بار بار ہم پر یہی الزام لگایا جاتا ہے اور وہ الزام نہیں ہے وہ سچ ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے نا کہ اس ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ نے تو اپنے ملک کی بات کرنا ہے ہم نے تو اپنا ملک سنبھالنا ہے اور کوئی جھوٹ نہیں بول رہا کوئی یہ جھوٹ نہیں بول رہا اگر پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہیں ہی ایسے یہ تو ایک ایسا حجوم ہے جو جمع ہو گیا ہے اور جو وحشیوں کا حجوم ہے وحشیوں کی حجوم ہے ہم ہمیں ایسا اکٹھے ہیں کہ جو وحشی ہیں جن کی صرف یہ سوچ ہے کہ جو توہین مذہب ہے اگر وہ کسی نے کر ڈالی اور ہمیں ثبوت نہیں چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں ثبوت چاہیے کہ اس نے ایسا کیا یہ نہیں کیا ہمیں بس صرف یہ پتہ چلنا چاہیے بس پھر اس کی خیر نہیں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسا حجوم ہے یہ کیسا اکٹھ ہے کہ کیسے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ ایک حجوم جمع ہو کر کسی کو بھی کافر کہہ کے کہ کیوں کہ تمہارے جو اقائد ہیں وہ ہم سے نہیں ملتے اور تم نے تو یہ توہینیں ہماری مذہب کر دی ہمارے مذہب کی توہین کی ہے تو ہم تمہیں مار رہے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو مار دیتے ہیں ملکہ کوئی بھی اٹھ کر کسی دوسرے کو کافر کہہ کے مار سکتا ہے میں بھی کافر تو بھی کافر بالکل صحیح کسی نے وہ لکھا تھا کہ یہ جو سیچویشن اس وقت پاکستان میں ہے یہ تو ہم اتنی اتھا گہرائیوں میں جا چکے ہیں اتنی تاریکی میں اتنی ڈاکنس میں جا چکے ہیں کہ اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا اچھا جو لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں جو ریاستی اتھارٹیز اور گرمنٹ کی طرف سے حکومتی اتھارٹیز اس کو کنڈیم کر رہی ہیں بڑی اس کی مذہبت کر رہی ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ سی ایم پنجاب کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا کہ بڑے ہی یہ تو افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے بڑی بدنامی کا جو ہے یہ ہے پھر پرائم منسٹر کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا کہ پوری دنیا میں اس کی وجہ سے بڑی شرمندگی کا سامنا ہے اور یہ ایک انتہائی خوفناک واقعہ ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے آئی جی کو کہہ دیا گیا ہے فوری طور پر تحقیقات کی جائیں گی جو بھی اس کے ذمہ دار ہے ان کو پکڑا جائے گا ان کو سزائی دی جائیں گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ یہ سب چھوٹ بول رہے ہیں پلکل کھلا سر عام مو پر پوری قوم کے سامنے چھوٹ بولا جا رہا ہے کیونکہ جو ریسپونسیبل ہیں وہ تو آپ ہی لوگ ہیں اس واقعی کی ریسپونسیبل کون ہے ریسپونسیبلیٹی کس پہ آتی ہے ذمہ داری کیا ان لوگوں پر اس حجوم پر جس کے ذہن سازی آپ نے کی جن کی ذہنیت آپ نے بنائی جن کا مائنسٹ آپ نے ایسا تیار کیا کہ جو تم سے میچ نہیں کرتا جو تمہارے مذہب سے میچ نہیں کرتا وہ کافر ہے اور وہ تمہارا دشمن ہے اور اس کے بعد پھر یہاں تک ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہم نے پروان چڑھایا نا ان کو مدرسوں سے لے کر جب ماضی میں جاتے ہیں پاسٹ میں چلے جائیے پاکستان کی زیعالحق کے دور سے لے کر اب تک ہم نے کیا کیا کچھ اپنے ملک کے ساتھ نہیں کر ڈالا اور وہ شدد پسندی وہ مذہبی شدد پسندی ہے کہ وہ ختم ہونے میں نہیں آرہی تو مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے کئی ایک واقعات ہو چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے نوشین اور شہزاد جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے تھا عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک ایسا جوڑا جس کو ایسا ہی توہین مذہب کا الزام لگا کر کہ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے ان کے مذہب کی مسلمانوں کے مذہب کی ہمارے مذہب کی انہوں نے توہین کی ہے یہ الزام لگا کر ان کو مار دیا گیا نہ صرف مارا گیا تھا بلکہ جلا دیا گیا تھا بھٹی میں پھینک کر آپ سلمان تاثیر کی مثال لے لیجئے اس کے علاوہ آسیا بی بی پھر یہ کہ مشال خان کو جس طرح مارا گیا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایسے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں تو رسپونسیبیلیٹی کس پہ آتی ہے رسپونسیبیلیٹی ذمہ داری اس پہ آتی ہے جو ان کو مین سٹریم کرتے ہیں دہشتگرد گروپوں پہ کو شدد پسند گروہوں کو پاکستان کے شدد پسند گروہوں کو جو ایکسٹریمیسٹ ہیں ان کو لائم لائٹ کیا جاتا ہے ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے جو وہاں پر مجمع اکٹھا تھا اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو فوٹیجز آ رہی ہیں جو تصویر آ رہی ہیں پکچرز آ رہی ہیں وہ ہم نے دیکھ لیں اب آپ ذرا ان کی جو یہ بات کہی جاری ہے جو ایک شور برپا شروع ہو گیا ہے کہ ایک ایسی جماعت ٹی ایل پی جس کو لائم لائٹ کیا جا رہا ہے جس کو اب الیکشن میں لایا جا رہا ہے اور جس کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے وہاں پر اسی کے لب بیک لب بیک کے نارے لگائے جا رہے ہیں اور یہ نارے لگا لگا کر اس شخص کو مارا گیا ہے ایک ایسا آدمی جو اپنے دوسرے ملک سے یہاں پر آ کر کام کر رہا ہے کام کے لئے روزگار کے لئے آیا ہے ذرا سوچئے کہ اس کو کیا پڑی ہوگی کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے وہ جو صاحب تھے کیا کہیں ان کے بارے میں مطلب میں یہ کہوں کہ وہ بہت ہی بدقسمت تھے یا میں یہ کہوں کہ ہم ہماری قوم بہت بدقسمت ہے میرا سوال وہی ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کی ہے اس کی ذمہ داری سٹیٹ پر آتی ہے ریاست پر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان دہشتگر گروہوں کو ہم ہی بناتے ہیں اور ہم ہی آگے لے کر جاتے ہیں اور جب ہم اس پہ کچھ لکھ دیتے ہیں حکومت کے ممبران ان کے پاس جاتے ہیں پھولوں کے گلدستے لے کر جب وہ جیل سے نکل کر آتے ہیں ایک ایسی ایسا دہشتگرد یا شدد پسند گروہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا شدد پسند کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا حکومت کہہ رہی ہے یہ یہ حکومت ہی کہہ رہی تھی نا کہ ٹی ایل پی نے آٹھ پولیس والوں کو مار دیا اور جب سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے تو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ان سے بڑا دہشتگردی کوئی نہیں ہے ان سے بڑا شدد پسند کوئی نہیں ہے یہ تو انڈیا کے ایجنٹ ہیں یہ تو بھارت کے ایجنٹ ہیں ان کو فنڈ آ رہا ہے بھارت سے اسی وجہ سے یہ کر رہے ہیں اور پھر یوں پلٹا کھاتے ہیں اگلے دن اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے ہیرو ہیں ان کو جو ہے وہ تمام ہر طرح کی جو بین لگایا گیا وہ بھی ختم کر رہے ہیں یہ کل ادم بھی نہیں رہے اور اس کے بعد ان کو اتنا لائم لائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو الیکشن میں لائیا جا رہا ہے اور وہ حکمرانی کریں گے اس ملک پر وہ شدد پسند جو آٹھ لوگوں کو آٹھ پولیس والوں کو پولیس کون ہوتی ہے ریاستی اتھارٹی ان کو کوئی فرق نہیں ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہے آپ دیکھئے کوئی عام سٹیزن آپ دیکھئے